بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر و خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں ہم متنجن چاول کی ریسپی بنائیں گے بہت ہی لیٹسٹ اور ڈیفرنس ٹائل کے ساتھ میں آج آپ کو یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی متنجن چاول کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو بھی میری آج کی متنجن چاول کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مدھولئے گا اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار شادیوں میں بننے والا متنجن متنجن بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے چاول ہم نے لیا ہے تین پاؤ اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بگو کے رکھ دیا تھا چینی ہم نے لیا ہے آدھا کلو آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اشرفیاں ہم نے لیا ہے دو کلر میں آدھی پیالی ہم نے گرین کلر میں لیے ہیں اور آدھی پیالی ہم نے ریڈ کلر میں لیے ہیں وائلز ایک ہم نے لیا ہے دو عدد جن کو وائل کر کے ہم نے چھلکہ اتار لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے پانچ سے چھے عدد گلاب جامن اور چمچم لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی ناریل کٹنگ میں کٹا ہوا ہمیں چاہیے آدھی پیالی کشمیش فورٹیبل سپون بادام ہمیں چاہیے آدھی پیالی جس کا ہم نے چھلکہ اچھے طریقے کے ساتھ ریموو کر لیا ہے پستا ٹو ٹیبل سپون اس کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے پانچ سے چھے عدد ہمیں سبزی لائچی چاہیے گرین فورٹ کلر ہمیں چاہیے وانہ فورتھ ٹیبل سپون پینگ فورٹ کلر وانہ فورتھ ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے یلو فورٹ کلر وانہ فورتھ ٹیبل سپون اس ٹیپ پر ہم نے ایک پین لینا ہے اور اس میں تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو لٹر تک ہم نے کھلا پانی لے لینا ہے ڈھککن کی مدد سے ہم نے اپنے پانی کو اچھے طریقے کے ساتھ کور کر دینا ہے اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے بوائل کرنا ہے اپنے ڈھککن کو ہم نے اوپن کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے اپنے چاولوں کا ہم نے ایکسٹرا پانی نکال کے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے چاولوں کو اس پانی میں ایڈ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے اپنے چاولوں کو پانی میں ایک بر اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور چھے سے سات منٹ کے لیے اپنے چاولوں کو ہم نے کور کر دینا ہے چھے سے سات منٹ کے بعد ہمارے چاول ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو چکے ہیں چاولوں کو ایک بر ہم نے چمچ کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے ہمارے چاول ماشاءاللہ سے سیونٹی پرسنٹ تک ککھو چکے ہیں ہمارے چاولوں میں جو تھوڑا پوت پانی رہ گیا ہے اس کو ہم نے ایک چھننی کی مدد سے چھان لینا ہے چاولوں کو چھاننے کے بعد ہم نے ایک پین لے کر اس میں آدھی پیالی ہم نے ککنگ اوئل اٹ کرنا ہے جیسے ہی ہمارا ککنگ اوئل گرم ہو ہم نے اس میں پانس سے چھے عدد سبز الائچی اٹ کر دینی ہے تقریباً ایک منٹ تک ہم نے اپنی الائچی کو اوئل میں فرائی کر لینا ہے آپ چاہیں تو ایک عدد بادیان کا پھول اور تین سے چار عدد لونگ اپنی سبز الائچی کے ساتھ اوئل میں اٹ کر سکتے ہیں مجھے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا ٹیسٹ میٹھے چاولوں میں بلکل پسند نہیں ہے اس لیے میں نے ان دونوں چیزوں کو اپنی سبز الائچی کے ساتھ اٹ نہیں کیا آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ان کو اٹ کر سکتے ہیں ایک منٹ کے بعد ہم نے اپنے آئل میں چینی اٹ کر دینی ہے اور چمچ کی مدد سے اس کو آئل میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دینا ہے اور چمچ کی مدد سے پانی کو چینی میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنا ہے تین سے چار منٹ میں ہی ہماری چینی پانی اور آئل میں اچھے طریقے کے ساتھ میلٹ ہو جائے گی تین سے چار منٹ کے بعد ہماری چینی کا ایک زبردست سا شیرہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے جیسے ہی ہمارا شیرہ ریڈی ہو ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس میں اپنے بوائل ہوئے ہوئے چاول اٹ کر دینے ہیں چمچ کی مدد سے ہم نے اپنے چاولوں کو شیرے اور آئل میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے ہمارے تمام چاول چینی کے شیرے اور آئل میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں باری کٹا ہوا ناریل اٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ہاف بادام اٹ کر دینے ہیں اور ہاف ہم نے اپنے چاولوں کی گارنشنگ کے لیے رکھ دینے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم نے کشمشے اٹ کرنی ہے اور باقی ہم نے اپنے چاولوں کی گارنشنگ کے لیے رکھ دینی ہے ہاف ہم نے پستہ اٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ہاف ہاف ریڈ اور ہاف ہی گرین شرفیں اٹ کر دینی ہے اور ہاف ہم نے گارنشنگ کے لیے رکھ دینی ہے پینگ فوڈ کلر کو ہم نے ون ٹیبل سپون پانی میں مکس کر کے اس طریقے کے ساتھ اپنے چاولوں میں اٹ کر دینا ہے اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے ہم نے گرین فوٹ کلر ون ٹیبل سپون پانی میں ایٹ کرنا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ اپنے چاولوں میں ایٹ کر دینا ہے اسی طریقے کے ساتھ ییلو فوٹ کلر ہم نے ون ٹیبل سپون پانی میں مکس کر کے چاولوں میں ایٹ کر دینا ہے ڈھکن کی مدد سے اپنے چاولوں کو ہم نے کور کر دینا ہے اور طوے کو نیچے رکھ کر ہم نے دس منٹ کے لیے اپنے چاولوں کو دم دے دینا ہے دس منٹ کے بعد ہم نے اپنے چولے کی فلیم کو اوف کر دینا ہے اور ہمارا زبردست سا متنجن بن کر ریڈی ہو چکا ہے چمچ کی مدد سے ایک بار ہم نے اپنے چاولوں کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا متنجن بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے اپنے چاولوں کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور کلرفل سا ہمارا متنجن بن کر ریڈی ہوا ہے چمچم گلاب جامن اور بوائل ایکس کے ساتھ ہم نے اپنے چاولوں کی گارنشنگ کر دینی ہے اس کے ساتھ یہ حاف اشرفیاں جو ہم نے بچا کے رکھی تھی اس طریقے کے ساتھ ہم نے ان کو بھی اپنے چاولوں کے اوپر ایٹ کر دینا ہے اور ہاف ٹرائی فروٹ جو ہم نے رکھے تھے ان کو بھی اس طریقے کے ساتھ ہم نے اپنے چاولوں کے اوپر ایٹ کر دینا ہے اگر آپ کو بھی میری آج کی متنجن چاول کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ متنجن چاول کی ریسپی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ